سربراہ آپ کے ہر دل عزیز لیڈر محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد میں سب سے پہلے جناب میاں محمد شہبہ شریف صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوری پاکستان کو ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں ان کے ساتھ وفاق وزارہ اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں تشریف لائی ہے میں سب کو خیر مقدم کہتا ہوں اس اجتماع میں وفاق وزارہ حضرات اعلی سرکاری افسران مختلف شعبوں سے وابستہ ماہرین اور اس علاقے کے تمام معززین بزرگ دوست اور بھائی جو آج یہاں اس پنڈال میں جمع ہے سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں دیرہ اسماعیل خان کی سرزمین آج فخر کر رہی ہے آپ کی تشریف آوری پر آپ نے جس محبت جس خلوص کا اظہار اس سرزمین اور پسماندہ سرزمین کے پسماندہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے ہم آپ کی اس حمدلدی پر آپ کے تہجن سے شکر گزار رہے ہیں مہمانِ مکرم یہ وہ خطہ ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے اس کا محل وقوع بہت ہی اہم ہے یہ بلوچستان کی گزرگاہ بھی ہے یہ صوبہ سندھ کی گزرگاہ بھی ہے یہ پنجاب کا پڑوس بھی ہے اور اس وقت چین سے لے کر گوادر تک بیدن القوامی شاہرہ کا گزرگاہ بھی ہے لیکن ہمارا خواب یہ ہے کہ اپنی جغرافیائی اور محل وقوع کی اہمیت کے حوالے سے اس کو ترقی کا وہی حق دیا جائے جو اس کا بنتا ہے کسی زمانے میں یہ سارے چیزیں ایک تخیل ہوا کرتی تھی میں جب نوے کے دہائی میں یہاں کے کسی اجتماع سے بات کرتا تھا تو لوگوں کو ایک سراب سا لگتا تھا کہ کیوں کر یہ اور کس طرح یہ حقیقت بنے گا لیکن آج الحمدللہ وہ پسماندہ علاقہ پوری دنیا کے لیے ایک تجارتی سینٹر کی حیثیت اختیار کر رہا ہے اور اب یہ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے جناب وزیراعظم صرف گزرگاہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کی حیثیت اب ایک منزلگاہ کی ہوگی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بحیثیت وزیراعظم پاکستان کے یہاں تشریف لائے ہماری درخواست پر انہوں نے بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا کچھ پر کام شروع ہوا کچھ پر کام شروع نہیں ہو سکا لیکن بعد میں جب حکومت بنی اس حکومت نے روا منصوبوں کو بھی معتل کر دیا تھا ترقی کا کام جیسے پورے ملک میں رکا یہاں بھی رک گیا تھا اور ملکی معیشت تباہی کی طرف چلی گئی ایک فلسفہ دیا کہ پاکستان میگا پھروجیٹ کا متحمل نہیں ہے ہم تو صرف میڈیم لیول یا میکرو لیول کی تجارت کے متحمل ہیں اور یہی ہماری ترجیح ہے کہاں ہم سپیک کی شہراہ کا سوچ رہے تھے کہاں ہم لفٹ کینال کا سوچ رہے تھے کہاں ہم گملزام اور ٹرانکزام کا سوچ رہے تھے کہاں ہم چھوٹے سمال ڈیمز کی بات سوچ رہے تھے اور پورے ملک میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے منصوبے شروع ہوئے باہر ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو اعتماد ملا انہوں نے سرمایہ کاری کیلئے پیسہ پاکستان واپس بھیجنا شروع کیا اپنے ہی ملک پر سرمایہ کاری میں دلچسپی لینا شروع کی بیرادری نے ہم پر اعتماد کیا چین نے اربو ڈالر کے بڑے بڑے منصوبے یہاں شروع کیے بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا لیکن تمام کے تمام منصوبے جام ہو گئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گوادر کا سمندر غالباً ایشیا کا دوسرا گہرہ ترین سمندر ہے اتنا گہرہ سمندر کہ کراچی سے بھی گہرہ ایران کے چابہار سے بھی گہرہ بندر آباس سے بھی گہرہ دوبئی سے بھی گہرہ جدہ سے بھی گہرہ اتنا زبردست ہمارا بحری بندرگاہ جب یہ بیچ میں دوسری حکومت آئی اور ہم لوگ وہاں پر گئے آسان اقبال صاحب بہتر گواہ ہوں گے اس کے کہ اس کی گہرہی صرف گیارہ فٹ رہ گئی تھی مٹی آ کر ساڑھے آٹھ آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں وہ قیفیت کہاں ترقی کا وہ تصور کہاں اس بندرگاہ کی وہ اہمیت اور کہاں یہ کہ آٹھ اور گیارہ فٹ پہ ہمارے پانی کی گہرہی رہ گئی تھی اب اس کو دوبارہ گہرہ کرنے کیلئے کام شروع ہے کہاں سے کہاں ہمیں پہنچا دیا گیا اور اس کے باوجود بھی دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں میرے محترم دوستو ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ہمارا جو فاتح کا علاقہ ہے جس کا انضمام آپ حضرات نے کیا تھا وہ انضمام بھی اب ہمیں اور قبائل کو گلے پڑ گیا ہے اس وقت ہم نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہم نے سالانہ سو ارب روپے اور دس سال تک ہر سال سو سو ارب روپے دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن آج پانچھے سال گزر گئے لیکن میرا خیال نہیں کہ ابھی ہم صرف سو ارب ہی بھی پورے کر چکے ہوں لوگوں کے مکان گر گئے تباہ و برباد ہو گئے لیکن آج تک ہم ان کے مکانوں کی بہاری نہیں کر سکے جب سے اپنے گھروں سے ہجرت کر کے ملک کے اندر ہی وہ مہاجر بنے ابھی تک وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے ان کے گھر اس قابل نہیں ہے کہ وہاں وہ رہائش اختیار کر سکے وہاں کا انفرسٹرکٹر تباہ ہو چکا ہے خیال یہ تھا کہ وہاں سڑکے بنیں گی سکورز بنیں گے کالجز بنیں گے یونیورسٹیز بنیں گی ہسپیٹرز بنیں گے اور سیٹل ایریا کے لوگوں کے میعاری زندگی پر وہاں کو برابر لائے جائے گا لیکن اس وقت ایک ایسے خط پر وہ کھڑے ہیں کہ جہاں وہ اب نہ سیٹل کے رہے اور نہیں وہ ٹرائبل کے رہے اس صورتحال میں وہاں کے عوام کی قسم و پرسی ان کی بدحالی اور آج جو حالات وہاں دوبارہ بن گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے میرے خیال میں ماضی کی نسبت صورتحال اور گھمبیر ہو گئی ہے اور شاید ہمارے ترقی کے کام وہاں پر اب پتہ نہیں ان حالات میں ممکن بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے ایک بہت بڑا سوال ہے ایک بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جناب وزیراعظم مجھے حیرت ہوئی دو دن پہلے میرے پاس ایک وفد آیا جنڈولے کا علاقے کا اور ان نے کہا کہ ہم ٹانک زام کی متاثرین ہیں اتنی آبادی آپ لوگ زیر آب لا رہے ہیں ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی ہمارا کیا بنے گا ہم کدھر جائیں گے بڑی لمبی گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ ان کو ٹانک زام پر اعتراض نہیں لیکن اگر پورانے نقشے کے بنیاد پر ہو اس کا پورا نقشہ تبدیل کر کے آج کی جو نیا نقشہ متعارف کرائے گیا ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی آبادی متاثر ہو رہی ہے چیمہ وابڈا سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو ریویزٹ کریں اور وہی نقشہ اس طرف لے جائیں کہ جہاں ڈیم بھی بن سکے کیونکہ ہمارے ہاں ڈیم ملٹی پرپس ہے وہاں فلٹ کنٹرول بھی ہوگا ایریگیشن بھی ہوگا اور پاور جنریشن بھی ہوگا ان تین مقاصد پر مجتمل یہ ڈیم بنیں گے اور ہمارے جو اپنی علاقے کے وسائل ہیں چاہے وہ چشمہ رائٹ بینک کے نال ہے چاہے وہ فرسٹ لفٹ کے نال ہے چاہے وہ سیکنڈ لفٹ کے نال ہے چاہے وہ سمال ڈیمز ہیں نواب حیدر زام ہے چودوان زام ہے درابن زام ہے ٹانک زام ہے گومل زام ہے اگر یہ تمام جو ہمارے اپنے خطے کے وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیے جائیں تو جنابی وزیر اعظم آپ کو علاقہ دامان کا بارہ لاکھ اکڑ کے ارازی ہم بارانی سے نہری بنا کر آپ کو دیں گے جہاں آج ہم غلہ باہر سے منگواتے ہیں اس سمین کے عباد ہونے کے بعد آپ کو غلہ ایکسپورٹ کرنا پڑے گا امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی رہی ملکی سیاست یقیناً آج جو ہمارے دوست ہیں چاہے غیر مسلم دنیا ہو اور چین اس میں ہم سب سے قریب ہو چاہے مسلم دنیا ہو اور سعودی عرب ہمارے سب سے قریب ہو آج ان کا اعتماد بحال کرنے میں ہمیں دکت محسوس ہو رہی ہے پاکستان کو اس وقت بیرونی امداد کی ضرورت ہے اور بیرونی امداد پاکستان کی اس وقت بقا کا مسئلہ ہے لیکن ہم نے بیندر قومی برادری کے اعتماد کو اس حد تک تباہ ورباد کر دیا کہ آج باہر کی دنیا تو کیا آپ کے ہاں سرمایہ کاری کرے گی اپنے ملک کا سرمایہ دار اپنے ملک کا کاروباری طبقہ وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے بجائے ملک سے باہر جانے کو ترجیح دے رہا ہے اپنا پیسہ باہر منتقل کر رہا ہے ہم نے اس اعتماد کو کیسے بحال کرنا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے باوجود ملک میں بے قراری پیدا کرنے کی کورٹ فرک کی جا رہی ہے لیکن جناب وزیراعظم آپ مطمئن رہیں جو ان رشت پیدا کرنا چاہتے تھے جو بے قراری پیدا کر کے معیشت کی تباہی کا ایجنڈا نامکمل دیکھ کر اسے مکمل کرنا چاہتے تھے وہ معیوس ہو چکے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ناکامی ہی ان کا مستقبل ہے پاکستان ہمارا ہے اس کا مستقبل ہم سے وابستہ ہے انشاءاللہ اور اس ملک کی ترقی کی طرف ہم آگے لے جائیں گے ایسے اناثر کے سیاست کا خاتمہ کرنا جس کے پیچھے بے دن رقامی وہ لابیز ہوں جو پاکستان کے ازلی دشپن ہیں جناب وزیر اعظم ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں اسرائیل ایک مملکت کے طور پر پاکستان بننے سے ایک سال بعد وجود میں آیا اور اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے جو اپنی خارجہ پالیسی کا پہلا سٹیٹمنٹ لیا تھا اس میں انہوں نے بڑی سراحت کے ساتھ کہا تھا کہ اسرائیل کا ہدف یہ ہوگا کہ ایک کررہ ارز کے خطے پر ایک نوزائدہ ملک کا خاتمہ کرنا ہوگا نوزائدہ مسلمان ملک اس وقت ان کا اشارہ واضح طور پر پاکستان کی طرف اور کیوں اس نے پاکستان کا اپنا دشمن کہا اس لیے کہ جب سن انیس سو چالیس کی قرارداد پاس ہو رہی تھی تو جنابی وزیر اعظم اس قرارداد میں واضح طور پر فلسطینیوں کی بے دخلی پر احتجاج کیا گیا فلسطینیوں کی حمایت کی گئی اور وہاں پر یہودیوں کی اور سہیونیوں کی نو آبادی کو چیلنج کیا گیا اس کی مضمت کی گئی تھی پاکستان نے بھی جب اپنا تصور دیا تو ان کے بارے میں بھی اپنا نظریہ پیش کیا اور جب وہاں ایک ملک باردہ وجود میں آیا تو انہوں نے بھی ہمارے بارے میں واضح نظریہ پیش کیا اگر شیطان میرے دادا آدم کا دشمن ہے اور آج بھی وہ میرا دوست نہیں ہو سکا اور قیامت تک بھی شیطان اس لیے میرا دوست نہیں ہوا کہ میرے دادا کا دشمن رہا ہے تو اسرائیل بھی کبھی پاکستان کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا اور نہیں پاکستان کی سرزمین سے ان کے لیے خیرخواہی کی بات ہو دی چاہیے ہمیں خود اقتمادی کے ساتھ اپنی پولیٹ بنانی ہوں گی ہمیں سود کا خاتمہ کرنا ہوگا جس طرح کی اقدامات ہوئے ہیں میں صرف شکریہ ہی نہیں بلکہ مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ سود کے خلاف فیصلہ ہوا اور سٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان دونوں نے اپنے اپیلے عدالت سے واپس لینے کا فیصلہ کیا تاکہ کوٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہو سکے اور اب ہمارے لیے وہ بینک جو پرائیویٹ ہے اور انہوں نے اپیلے کی ہوئی ہیں ان کو بھی واپس لانے پر ان کو آمادہ کیا جائے گا تو میرے محترم دوستو خطے میں ایک بواقار ملک بننے کی صلاحیت ہم نے اپنے در پیدا کر دی ہے اس کے لیے گو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے لیکن ہم نے جب چیلنج قبول کیا ہے تو پھر اللہ کی بدد حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اپنے اہداف میں ہم کامیاب ہوں گے تو یہ چند گزارشات جو سپاس نامے میں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور ارادہ تو ہمارا یہ تھا کہ اس پورے سٹیڈیم میں جلسہ عام ہوگا جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے وقت میں یہ پورا سٹیڈیم بھرا ہوا تھا لیکن کچھ موروزی حالات کے پیش نظر ہمیں اس کو محدود کرنا پڑا آپ تشریف لائے آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کے افتتاح کیے اور ہمارے مطالبات بھی آپ نے سپاس نامے میں سنے اور مزید بھی ہم آپ سے امید رکھیں گے کہ ہم دردانہ غور ہمارے مطالبات پر آپ کریں گے اور آپ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ میں بنو مستقل طور پر جاؤں گا تو اگر آج جہاں اس اجتماع میں بنو سے کوئی ساتھی نہیں آئے یا بہت کم آئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بنو کے لیے ایک مستقل سفر کرنے کا اندیا دیا تھا جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ وہاں پر بھی لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک بات اپنے دوستوں کے سامنے ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے تجارت شہرہ گزر رہا ہے سپیک کے معنی تجارت شہرہ اب ظاہر ہے کہ اس شہرہ کے قریب قریب میں ہماری پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں انڈسٹرل ایریاز ہونے چاہیے یہاں انڈسٹرل پارک ہونے چاہیے اور کچھ زمین بنو میں خریدی گئی ہے کچھ ہمارے ڈیارہ اسماعیل خان میں خریدی گئی ہے اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ یہ اگری کلچر ایریہ ہے یہاں ایک اگری کلچر انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے اور ایک طرف ہم سڑک کے ذریعے دنیا میں تجارت کو فروغ دینا چاہیں گے لیکن یہ خطہ اگر آپ کا سیوالیوییشن اس کی اجازت دیتا ہے وہ خود ہی اندازہ لگا لیں اس پورے خطے میں کہاں پر مناسب ہو سمجھتے ہیں ہمیں ایک انٹرنیشنل کارگو ائرپورٹ دیں تاکہ ہم ہوا کے ذریعے سے بھی اور فضا کے ذریعے سے بھی تجارت کو فروغ دے سکے وسطیشیا تک مشرق وسطہ تک افریقہ تک اور انشاءاللہ ایک بڑا تجارتی جنگشن یہ علاقہ آپ کو مہیا کرتا ہے پاکستان کی ترقی کیلئے خود کو پیش کرتا ہے تو اس پسماندہ سرزمین کی وسیع و عریض خطے کو جو ان کی خدمات آپ کے حوالے کی جا رہی ہیں امید ہے آپ تہہ دل سے ان کی ان خدمات کو قبول کریں گے اور اس کی ترقی کیلئے آپ معاون ثابت ہوں گے اللہ تعالی ہمارا حامی مناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ حیرت العالمين